بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو ایمٹی شیٹس موسیقی 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 اللہ کا شکر ہے ہم بھی خریت سے ہیں اور ہم موجود ہیں شنگریلا میں سکردو اور بہت ہی خوبصورت صبح ہے بہت چمکتی دھمکتی سی کافی دنوں سے ہم تھک گئے تھے گھوم پھر کے تو سوچا آج ہم بہت ریلیکسنگ سا پلان رکھیں گے اپنا اور تھوڑا آرام سے اٹھے ہیں سارے ریڈی ہو رہے ہیں اور بہت پیاری صبح ہے آج ہمیں دیکھنے جانا ہے اپرکچورا لیک اور اس کے بعد ہم جائیں گے سوک ویلی اچھا یہ جو شنگریلا کے اندر ہے لیک اس کو کہتے ہیں لور کچورا اور جو دوسری ہم دیکھنے جائیں گے لیک وہ ہے اپر کچورا یہاں سے تین کلومیٹر ہے نکل کے تو انشاءاللہ ناشتے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے سوک ویلی بھی اور اپر کچورا لیک بھی تو ساتھ میں رہیے گا ویڈیو کو سکپ مت کریے گا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا جی ناشتہ ہم نے کر لیا اور سوچا کہ آج ہمیں یہاں سے چیک آؤٹ کرنا ہے تو پہلے جو ہے بچوں کو تھوڑی سی بوٹنگ کروا دیتے ہیں جو لوگ یہاں پہ رہ رہی ہوتے ہیں میری لاسٹ ویلوگ میں بھی میں نے بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو جو لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بوٹنگ یہاں پہ فری ہے تو وہ ون ٹائم بوٹنگ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ 3 to 4 پرسنز ایک بوٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور بچے ابھی انجوائی کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ بھی یہ منظر انجوائی کریں اچھا اس کو شنگریلا لیک بھی کہتے ہیں اور اسے لور کچورا لیک بھی کہا جاتا ہے یہاں سے شنگریلا کا منظر دیکھیں یہ بہت حسین لگتا ہے اور یہاں بھی ہم پہنچا ہی ہیں کار ہم نے پارک کر دی ہے یہاں سے تقریبا پندرہ سے 20 منٹ کا واک ہے جہاں سے گاؤں سے اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے کچورا لیک کے لیے تو اس گاؤں سے ہم جو ہے وہ چل کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ اتنے پیارے یہ چشمیں بے رہے ہیں ساتھ میں جانور ہیں بچے کھیل کود رہے ہیں جانور بندے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا گاؤں ہیں تو کچورا لیک جو ہے یہ کافی ڈیپ ہے یہاں جا کے پہاڑوں کے بلکل جیسے ہوں کہلے پہاڑوں کی گود میں ہیں اور یہ ایک نیچرل لیک ہے جی تو ہم پہنچ آئے ہیں کچورا لیک میں یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی بوٹس بھی ہیں اور یہاں پہ ایک ریسٹرانٹ بھی ہے چھوٹا سا جہاں سے آپ چائے فرائز وغیرہ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں چائے آپ کو مل جاتی ہے پانی مل جاتا ہے لیکن آپ جب بھی آئیں تو اپنے ساتھ پانی ضرور سے لے کے آئیں کیونکہ پانی بہت ایکسپنسیو ہے اور ایسے بھی چلتے ہوئے آپ کو پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ بوٹس بھی ہیں اور ہر بوٹ کی ڈیفرنٹ پرائز ہے تو ہم بھی ایک بوٹ پہ بیٹھنے لگے ہیں اور ہم نے اسے تھری تھاؤزنڈ پے کیا ہے موسیقی 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 بوٹ میں ہمیں بہت مزا آیا بہت تھریل کیا بہت انجوائے کیا ہے کیونکہ آپ کو شاید ویڈیو میں تھوڑی سی ہوا کی آواز بیج میں زیادہ آتی ہے بوٹ کی سپیڈ کی وجہ سے تو اس کے لیے معذرت اور باقی ہم نے بہت انجوائے کیا ہے بہت مزا آیا ہے خوب سپیڈیں لگوائی ہیں بوٹ کو اور ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تھوڑا سکون کے ساتھ بہت بہت سکون محول ہے اور بیٹی میری جو ہے وہ خوش ہے پتھر پانی میں پھینک رہی ہے کھیل رہی ہے اور ہم نے ابھی چائے آرڈر کیوئی ہے چائے پیئیں گے ساتھ میں تھوڑی سی فرائز بھی آرڈر کیے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے کچھ وقت گزاریں گے اور پھر واپس جائیں گے جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں سوک ویلی اور ہمارے ساتھ میں رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے بہت خوبصورت سی وادی ہے ابھی راستے کے نظارے بھی بہت خوبصورت ہیں سوک ویلی سکردو سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور بہت آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں راستہ کچھ جگہوں سے خراب ہے اور کچھ جگہوں سے بہتر ہے اور جیپ پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی دوسری گاڑی بھی آپ کے پاس ہو تو آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں جی تو ہم پہنچ آئے ہیں سوک ویلی میں اور بہت ہی خوبصورت سی وادی ہے درمیان میں پہاڑوں کے بلکل دامن میں واقع ہے یہاں سے پانی بہرہ ہے اور بلکل ساف شفاف پانی ہے بہت ساف سترا ہے لیکن بہت تھنڈا ہے اچھا یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے ایک اور بڑی مزے کی چیز دیکھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ابھی بائی بائی بھی کر رہے ہیں میں نے ان کو بائی بائی کیا تو یہ بھی مجھے بائی بول رہے ہیں بہت ان بچوں کی خاص بات یہ ہے کہ اب اس بچے کو آپ دیکھیں یہ پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ آپ پانچ منٹ تک اس میں پاؤں بھی ہو کہ نہیں بیٹھ سکتے لیکن ان کی عادت بن چکی ہے یہ بچے ایسے ہی آتے جاتے ہیں اور اس پانی کے اوپر کوئی بریج نہیں بنا ہوا بچے سکول آتے جاتے ہیں کوئی بڑا ہو تو اسی پانی سے ایسے ہی گزر کے ان کا آنا جانا ہوتا ہے سامنے کی طرف جو ہے اس پانی کے اوپرزر سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں تو میں نے سکول کے بچے بھی دیکھیں سکول کو چھوٹی ہوئی وہ بچیاں آئیں چھوٹی چھوٹی اور انہوں نے ایسے ہی پانی کو کروس کیا کہ ان کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے تو وہ ڈیلی ان کا یہی روٹین رہتی ہے کہ صبح میں بھی وہ ایسے ہی گزرتے ہیں اور شام میں بھی اس وادی میں اتنا سکون ہے اتنا سکون ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پانی کے بہنی کی جو آواز کانوں کو سکون دیتی ہے آج کا دن ہمیں بہت مزائے اور بہت انجوائے کیا ابھی شام ہونے لگی ہے تو واپس چلتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں گڑپانہ لیک اور آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں گھوماتے ہیں اور آپ بھی انجوائی کیجئے ٹھیک ہے ہم پہنچائے ہیں کڑپانہ لیک اور یہاں پہ لیک نہیں ہے باقی سب کچھ ہے ایکشلی جو لیک ہے یہ جو ایریاز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ ابھی گرین میدان نظر آ رہا ہے یہاں پہ پانی ہوتا ہے ابھی پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ گرمیوں میں ایکشلی ہوتا ہے میہ جون جولائی اور اگستہ کہ یہ پانی رہتا ہے یہاں پہ کیونکہ گلیشئرز پگل کے آتے ہیں ابھی پانی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن یہ جگہ itself بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ میں ہی آگے ایک اٹھ پانہ کول ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ میں ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ سعودیہ میں ہم بہت ڈیزرٹ دیکھے ہیں تو اس لیے ہمارا کچھ اتنا خاص من نہیں کیا وہاں جانے کے لیے لیکن یہ جگہ ہمیں بہت اچھی لگی ہے جب پانی یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ جگہ یہاں سے کھڑے ہو کے پانی دیکھنے کا بہت پیارا منظر ہوتا ہوگا جو پیکچرز ہم نے ویڈیوز دیکھیں تھی اس میں ایسے ہی تھا سب گرین تھا اس ٹائم پہ لیکن یہ ابھی بہت خوبصورت ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہاں بہت پیارا گارڈن بناوا ہے بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے اوپر جو ہے وہ کیمپنگ سائٹ ہے یہ جو ابھی آپ کو ہٹ بنے نظر آرہے ہیں یہ کیمپنگ سائٹ ہے اور یہاں سے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیزرٹ نظر آرہا ہوگا یہ دنیا کا پہلا کول ڈیزرٹ ہے جو کہ اس کردو میں ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک کر دیں اور اگلا ویلوگ لازمی دیکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ